موسیقی محول بگڑ گیا ہے اب صدبھاونا بنانے کی ضرورت ہے آج کل کسان نیتا کی زبان پر شاید یہی بات ہے کیونکہ دلی میں 26 جنوری پر لال کلے پر جو گھٹا اس کے بعد کسان آندولن کا محول واقعی میں کافی بگڑ چکا ہے جس سے کسانوں کا اتصاہ کم تو ہوا ہی ہے ساتھ ہی اب پولیس پرشاسن بھی کئی جگہوں سے کسانوں کو دھرنے سے اٹھانے میں جڑ گئی ہے مگر سندو بارڈر پر کسان دھرنہ ختم کرنے نہیں جا رہے بلکہ صدبھاونا اور تیرنگا یاترہ نکال کر ایک بار پھر آندولن میں جان پھوکنے کی کوشش میں جھٹے ہیں بھائی بھائی ہندو سکھ بھائی بھائی ہماری یکتہ جندہ باد بس یہ نعرے ہوں گے بھارت ماتا کی جائے یہ نعرے ہوں گے آج ہم نے صدبھاونا بنانی ہے کیونکہ محول کافی بگڑ گیا ہے اور اس محول کو ہم نے جو بی جے پی کی چالے ہیں وہ ساری کاٹنی ہے وہ سڑی انتر انہوں نے جو رچے ہیں وہ سارے ہم نے کاٹنے ہیں اور ہم نے اپنا بھائی چارہ اپنی صدبھاونا جو ہے وہ بنا کے رکھنی ہے یہ سرکار کا کروایا ہوا ہے اور محول بگارنے کے لیے ہے اور اس سے بڑا دیس دروں نہیں ہو سکتا دیس کو محول کرنے سے بڑا کوئی دیس دروں نہیں ہو سکتا اور ہمارا اندولن کسانوں کا مزدوروں کا دیس کے ہیت میں اندولن ہے پنجی پتیوں کے اور عام جنتہ کے بیچ میں اندولن ہے تو اس چیز کو پرچاریت کریں اور جو ہمارے بیچ میں محول بگارنے والے ہیں ان کا جو بڑا میڈیا ہے وہ بھی ہمارے انٹی ہے جو امبانی اور اڈانی کا میڈیا ہے اس لیے سوشل میڈیا ہمارے بھائی وہی سب سے جانا کام اس پہ کریں اور سب کام چھوڑ کے سوشل میڈیا پہ جڑ جائیں اور سب ہی نے ہمارے بھائی چارہ بڑا کے رکھنا ہے ہریانہ پنجاب بھائی بھائی ہندو سکھ بھائی بھائی سونی پت میں کئی ایم پی فلائی اوور سے لے کر سندو بورڈر مکہ منچ تک کسانوں نے صد بھاونا اور تیرنگا یاترہ نکالی جس کی اگوائی ہریانہ کسان یونین کے نیتا گرنام سنگھ چڑونی نے کی ان کسانوں نے دلی میں ہوئی ہنسا کا ٹھکرا پوری طرح سے سرکار پر فوڑا اور کہا کہ وہ تیرنگے کے لیے جان پر کھیلنے والی لوگ ہیں جو ہوا وہ ایک سازش تھی یہ تو ہمارا ایونٹ ہے ایک صد بھاونا یاترہ ہے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں جو ہمارے کھلاپ پروپ کرنڈا کیا گیا ہے ایک سازش تھی کے لیے سرکار کے دورہ کہ کسانوں نے کوئی ترنگے کی بیعت بھی کی ہم کسٹ ترنگے کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں ہم ترنگے کے لیے جان پر کھیلنے والے لوگ ہیں ہم پکے دیش مکت ہیں کسان سے بڑا دیش مکتی دنیا دیش کے اندر کوئی نہیں ہے کسان کے اگر دو بیٹے ہوتے ہیں ایک کھیتی کرتا ہے کھیت کے اندر دوسرا بارڈر کے اوپر دیش کی رکشہ کرتا ہے اس لیے ہمارے سے بڑا کوئی دیش مکت نہیں ہے یہ جو سازش تھی بی جے پی کے لوگوں نے یہ پردان منتری کے ساتھ اس ساتھی کے پھوٹو ہے گرہ منتری کے ساتھ اس کے پھوٹو ہے پردان منتری خود ترنگے کے اوپر اوٹوگراف دیتا ہے اور ایک اریانا کے اندر گھٹنا ہوئی ہے نارنگڑ کے اندر راشتی اپراو کے دن جہاں ترنگے کا پھرانا چیئے تھا وہاں بی جے پی کا کمل کا پھول کا زندہ پھرایا گیا ہے بی جے پی اگر ترنگے کا کوئی سب سے زیادہ پان کرتا ہے وہ آر ایس ایس کرتی ہے وہ بی جے پی کرتی ہے ہم دیش مکت لوگ ہیں ترنگے کا سمان کرتے ہیں پورے دیش کے کسان کو ایک سندیش دینے کے لیے ہم نے ایک سدب آونا یادرہ کا آیوزن کیا ہے بہرحال دلی گرتنتر دیوست پر دلی میں ہوئی ہنسا پر کسان کندر سرکار اور بی جے پی پر آروپ لگا رہی ہے جبکہ سرکار اس کے پیچھے شرارتی تطووں کا ہاتھ بتا رہی ہے بہرحال جو بھی ہو گرتنتر دیوست پر جو بھی ہوا وہ کبھی دوہرائی نہ جائے اس کے لیے سبھی کو ساتھ آنے کی ضرورت ہے سونی پت سے پون راتھی پنجاب کیسٹری ٹی وی